بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا میں بہت سارے پرندے پائے جاتے ہیں ان میں سے ہر پرندہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی اور ان کے کھانے پینے کی اور انڈے کی صلاحیت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا پرندہ دکھائیں گے جس کی خوراک بہت کام ہے لیکن انڈے کی صلاحیت بہت زیادہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سرکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس پرندے کا نام ہے گولڈن پلور گولڈن پلور اپنی ہجرت کی وجہ سے مشہور ہے یہ ہر سال امریکہ کی ایک ریاست ہلاسکا سے ہوای کے جزیرے تک چار ہزار کلومیٹر کی پرواز کر کے ہجرت کرتا ہے اس کی یہ پرواز اٹھاسی گھنٹوں پر موئیت ہوتی ہے اس میں وہ کہیں بھی نہیں ٹھہرتا راستے میں کوئی جزیرہ نہیں ہے اور یہ پرندہ تیرنا بھی نہیں جانتا درمیان میں کہیں بھی رکنا ناممکن ہے جب سائنستانوں نے اس پرندے پر تکی کی تو پتہ چلا کہ اس پرندے کو سفر مکمل کرنے کے لیے ٹھاسی گرام چکنائی کی ضرورتیں جبکہ اس پرندے کے پاس صرف ستر گرام چکنائی دستیاب ہوتی ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ پرندہ آٹھ سو کلومیٹر پہلے اس مندر پہ گر کر مر کر ختم ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ پرندہ ہوائی کے جزیرے تک پہنچ جاتا ہے اس کا جواب سن کر آپ لوگ حیران ہو جاؤ گئے اصل میں یہ پرندہ گراؤں کی شکل میں وی شیپ بنا کر پرواز کرتا ہے اور یہ اپنی پوزیشن اکثر چینج کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ہوا کی رکڑ کا کم سامنا ہوتا ہے اور بنسبت اکیلے پرواز کرنے ایسا کرنے سے ان کی 23 فیصد انرجی سیو ہو جاتی ہے جو ان کو ہوائی کے جزیرے تک پہنچا دیتی ہے چھے یا سال گرام چکنائی ان کے پاس فیول کی صورت میں موجود ہوتی ہے جو اواؤں کا روح مخالف ہونے کی صورت میں ان کے کام آتی ہے اللہ تعالی نے ان پرندوں کو بہتی زہین بنایا ہے ایک پرندہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کو سفر کے لیے کتنی چکنائی ترکار ہے راستہ اسے کون بتاتا ہے اتنے لمبے سفر کی اسے حمد کیسے ہو جاتی ہے اور چکنائی کے استعمال کا اسے کیسے اندازہ ہے اور اس کو یہ کس نے بتایا کہ وی شیب میں سفر کرنے سے ان کی انرجی سیو ہوتی ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے